بائیلیٹرل ٹریڈز کی باتیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کشمیر کے ایشو پر ساتھ دینے کی بات کی گئی ساتھ ساتھ ایف ای ٹی ایف پر جو سپورٹ ہے آف پاکستان وہ کنٹینیو رکھنے کی بھی بات کی گئی ہے کتنا اہم بیان جو ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں دیکھیں جی موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کشمیر کاؤز کے لیے جس طرح ایک سفارتی طور پر کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ساتھ زیادہ زیادہ ممالک کی سپورٹ جو ہے نا وہ حاصل کر سکے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کا بڑا کھل کے ساتھ دیا ہے ٹرکی نے بھی ملیشیا نے بھی تو اگر دیکھیں تو یو اینو جنرل اسیمبلی میں بھی جو طیب اردوان ہیں انہوں نے بڑا کھل کے ساتھ دیا اور اس کے بعد بھی آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ٹرکی کے لیے بھی اتنا اہم ہے جتنا ٹرکی کے لیے ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس اعتبار سے کہ سفارتی اعتبار سے دونوں والے کے درمیان میں ایک برادرانہ تعلق ہے اس کا ایک مذہبی پنسر بھی پسے منظر بھی اور بڑا ایک طویل پسے منظر ہے تو یہ تو ہے جہاں تک ہماری ان سے ایک برادرانہ تعلقات ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے حوالے سے بڑی قربت ہے لیکن آپ نے بلکل بجا طور پر کہا کہ جب اس چیز کو لے کے آتے ہیں کہ ہمارے جو یہ دوستانہ تعلقات ہیں اور اچھے سفارتی تعلقات ہیں وہ جب ہم لے کے آتے ہیں معاشی تناظر میں تو بدقسمتی سے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ابھی تک معیشت کے میدان میں وہ قربت نہیں آ سکی میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دینا چاہوں گا کہ ترکی ایک بہت بڑی معیشت ہے اور اس کی جو امپورٹس ہیں پوری دنیا سے وہ تقریباً سوہ دو سو ارب ڈالر کے لگ بگ ہیں اور اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً کپونے دو سو تو ملا جولا کے وہ چار سو ارب ڈالر کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ملا کے ہے اب آپ دیکھئے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان میں میکسیمم پاسٹ میں جو ٹریڈ گئی ہے وہ تقریباً ایک بلین ڈالر تک گئی ہے اور اس وقت جو پچھلے سال کا ٹریڈ والیم ہے وہ ریڈیوس ہو کے تقریباً کچھ ساتھ سو ڈالر ملین ڈالر کے لگ بگ ہے